موسیقی نمسکار آج کی بات میں آپ کا سواغت ہے آج راجنیتی کے بیدان سے کئی مزیدار خبریں آئی ایک سے بڑھ کر ایک انٹرسٹنگ بیان سننے کو ملے گجرات میں کانگریس کے بڑے نیتا مدوسودن مصری نے کہہ دیا کہ گجرات کے چناؤں میں موڈی کو ان کی اوقات دکھا دیں گے اس کے بعد موڈی نے کانگریس کو کس طرح آڑے ہاتھوں لیا کیسے ایک قرارہ جواب دیا یہ دیکھنے والا ہے دوسری طرف گجرات کے چناؤں میں آج راحل گانڈی کے انٹری ہوئی انہوں نے سورت اور راجکورٹ میں پرچار کیا چناؤں میں راحل دیر سے آئے لیکن انہوں نے لگ بگ وہی باتیں کہیں جو وہ اپنی بھارت جوڑو یاترہ کے دوران کہتے آئے ہیں میں آپ کو سنواؤں گا راحل نے کس انداز میں کہا کہ گجرات میں آدھی واسیوں کا حق مار کر ادیوک پتیوں کو سوپا جا رہا ہے اور یوگی آدیتناتنس کا قرارہ جواب دیا وہ بھی سنیں گے لیکن سب سے چوکانے والی خبر دلی سے آئی ایک ایسا سٹنگ آپریشن سامنے آئے جو دکھاتا ہے کہ کیجریوال کی پارٹی کے لیڈر ایم سی ڈی چناؤں میں ٹکٹ دینے کے لیے اسی لاکھ روپے مانگ رہے ہیں مزے کی بات یہ سٹنگ عام آدمی پارٹی کی ہی ایک لیڈر نے کیا اس میں آڈیو ویڈیو بلکل صاف ہے کیجریوال کی پارٹی کے پہچانے ہوئے نیتا پیسے لینے کا پورا پروسس بتا رہے ہیں لیکن یہ سٹنگ جتنا انٹریسٹنگ ہے اس سے کہیں زیادہ انٹریسٹنگ ہے اس پر کیجریوال کا ریاکشن میں آپ کو دونوں دکھاؤں گا سٹنگ آپریشن اور کیجریوال کی سپائی لیکن شروعات کرتے ہیں نرینر موڈی کے آکامک کیمپین سے گجرات میں ووٹنگ سے دس دن پہلے موڈی نے کانگریس کے اوقات بتانے والے بیان کا جواب کس انداز میں دیا موڈی نے ایک دھمکی کو سیاسی بارود میں پتل دیا سریندر نگر کی ریلی میں آج موڈی نے کہا کہ کانگریس گجرات کا نمت کھا کر گجرات کا اپمان کرتی ہے انسلٹ کرتی ہے ان کے اوقات دکھانے کی بات کرتی ہے موڈی نے کانگریس کو چناؤتی دی کہا اگر ہمت ہے تو کانگریس وکاس کے بودھے پر چناؤ لڑکا دکھائے موڈی کو اس کی اوقات دکھا دیں گے اہمکار جو بھائیو اہمکار جو موڈی کو اس کی اوقات دکھا دیں گے ارے مہ باپ تمہیں تو بدا راج پریوار ہو چھو انہیں تو ایک سامان نے پریوار نوں سنتان چھو ماری کوئی اوقات نہ چھو باپا تمہیں ماری اوقات دیکھاڑ بانی ارے انہیں تو سیوک چھو سیوک چھو انہیں تو سیوک چھو انہیں سیوک کے سیوک دار نیوڑی اوقات ہوتی ہے چھے ارے تمہیں مانے نیچ پن کھو نیچی جاتی نوں پن کھو ارے تمہیں تو مانے موت نوں سودا گرو پن کھو ارے تمہیں تو مانے گنڈی ناری نوں کیڑوں پن کھو بددھو کی دو بھائی تمہیں بددھو کی دو ہمیں تمہیں اوقات بتاو نکڑے چھو ہماری کوئی اوقات نہیں مہربانی کرینے وکاسنا بودھانی چھرچا کرو انہیں گجرات نے بکسید گجرات بناوانا مٹے آو میدان ماں حالانکہ مودی گجراتی مول رہتے لیکن بات پوری طرح سمجھ میں آ رہی وہ کہہ رہے کہ تم لوگ تو راج پروار سے ہو میں تو ایک سادھان پروار سے ہوں میں سیوہ دار ہوں اور جو سیوہ کھو تھا اس کی کیا اوقات ہوتی ہے اور مودی جنتا کو یہ بھی بتا ہے کہ کانگریس ان کے پیچے کیوں پڑی رہتی ہے کیوں دن رات ان کی انسٹ کی جاتی ہے نرین مودی نے کہا کہ وہ چوبیزوں گھنٹے وکاس کے لیے جنتا کی بھلائی کے لیے کلیان کے لیے کام کرتے ہیں اس لیے کانگریس ان سے پریشان رہتی ہے بھار تیہوارے تھتہ آپ مان یوں گڑی جاؤ چھو کارن مارے آ دیشنہ 130 کروڑ لوکو نو بلو کرو چھو مارے بھارت نے بکسید بھارت بناوو چھے آگ گوزرات نے بکسید بھارت بناوو ماتے بکسید گوزرات بناوو چھے آنے اتلا ماتے دیبی گتیے چالوو نتی بھائی چووویس کلہ کام کری سکیے تو کروو چھے ترانسو پانس سر دیوز کام کری سکیے تو کروو چھے رات دیوز جاغو پنے تو جاغو چھے پاگ بھاری نے بے سوو نتی بے کسندی تو بہتر نتی بھائیو گوزرات میں چندہ پرچار کا ایک اور رنگ آپ کو دکھاتا ہوں پردھان مطری مودی کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوا اس ویڈیو میں وہ ایک بچی کے ساتھ ہیں جو گجراتی میں بی جے پی کے لئے زبردت پھاشن دے رہی ہے بچی کا واشنہ سننے کے بعد مودی نے اسے شاباشی دی بھاجب 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 سوشل میٹی یا میں گ classic بھاجب بھاجب مجھے پابا گرمہ پانچ سو ورسے دلیا کون فرقاوے بھاجب راتنو ایک اجنار امنے تو فاؤسیج بھاجب خریان سیج بھاجب خریان سیج بھاجب امنے تو فاؤسیج بھاجب آبار پودی کا کیمپنین آپ نے دیکھا پہلے تو وہ بات آپ کو بتا دوں جو آبیس ہے سب جانتے ہیں گزرات کے چناؤں میں نرے نمودی سب سے بڑا فیکٹر ہیں آج بھی ہیں اور بیس سار پہلے بھی تھے جب وہ گزرات کے مکہ منتری تھے تو ہر چناؤں ان کے نام پر لڑا جاتا تھا آج جب وہ پردان منتری ہیں تو بھی گزرات میں مکہ منتری کون ہے منتری کون ہے ایمیل اے کون ہے امیدوار کون ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا مودی کا گزرات کی جنتہ سے جو رشتہ ہے وہ کسی اور نیتہ کا نہ ہے اور نہ ہو سکتا ہے اب یہ کانگریس کی پرابلم ہے کہ ہر بار چناؤں کے موقع پر ان کا ہی اپنا کوئی نیتہ مودی کے بارے میں ایسی بات کہہ دیتا ہے جو مودی کے کیمپنن کا ہتھیار بن جاتا ہے چاہے سونیا گاندی مودی کو موت کا ساداگر کہیں یا منی شنکر ایئر انہیں نیچ قسم کا آدمی کہہ کر پکاریں یا مدوس و دن مستری مودی کو اوقات دکھانے کی بات کہہ دیں ایسا لگتا ہے کہ کانگریس نیتہ کہہ رہے ہیں کہ آجاؤ ہماری بندوق لے لو ہمارا بارود لے لو اور ہمیں ہی اڑا دو مزید کی بات یہ کہ کیجریوال اس بات کو سمجھتے ہیں گجرات میں مودی پر پرسنل اٹیک کرنے سے کیا نقصان ہوتا ہے اس کو جانتے ہیں انہوں نے گوپال اٹالیا کو اپنی طرف سے سی ایم کا مویدوار بنانے کا فیصلہ اس لیے بدل دیا کیونکہ گوپال اٹالیا کے ایسے پرانے ویڈیو سامنے آگئے جن میں انہوں نے مودی کی سو سال کی ماں کا مزاک اڑایا تھا اور مودی کو گھٹی آدمی کہا تھا اسی لئے کیجریوال نے جنتہ سے پوچھ کر سی ایم کینڈیٹ بنانے کا ناٹک کیا اور اشیدان گڑوی کو لے آئے اب یہ کہنا اچھا نہیں رکھتا کہ کانگریز کو کیجریوال سے سیکھنا چاہیے کانگریز تو پرانی پارٹی ہے لیکن آج راہل گاندی کی باتیں سن کر پھر لگا نہ وہ اپنی پارٹی کے نیتاؤں کو سکھانا چاہتے ہیں نہ وہ کچھ سیکھنے کو تیار ہیں آج راہل گاندی بھارت چھوڑوں یاترہ چھوڑ کر گجرات میں آئے چناؤ پرچار کے لیے پہنچے ان پر کافی پریشر تھا کانگریز کے نیتاؤں کو بھی لگتا تھا کہ دیر آئے درست آئے راہل آئیں گے تو کچھ چمتکار کریں گے لیکن راہل گاندی نے کوئی نئی بات نہیں کہی راہل گاندی نے پہلے صورت میں ایک جن سبا کی پھر انہوں نے راج کوٹ میں بھی چناؤ پرچار کیا دونوں ہی ریلیوں میں راہل گاندی نے پرانی باتنے کی پرانے ڈیالوگ ریپیٹ کیے راہل نے کہا کہ بی جے پی دیش کو توڑ رہی ہے وہ دیش کو جوڑنے کے لیے بھارت یاترہ پر نکھ لے ہیں اور پھر انہوں نے آج آدیباسی اور ونواسی کا مددہ ایک بار پھر اٹھایا کہا کہ گجرات میں آدیباسیوں کی زمینیں چھین کر ادیوک پتیوں کو دی جا رہی ہیں آدیباسیوں کا حق ماکر انڈسٹریلسٹ کو سوپا جا رہا ہے اور یہ بی جے پی کی بڑی سازش ہے آدیباسیوں سے بات کرو تو کہتے ہیں ہماری زمین چھینی جا رہی ہے کھنا ہم سے پوچھے ہمیں ہٹا دیا جاتا ہے اور کسی انڈسٹریلسٹ کو کسی عرب پتی کو ہماری زمین دے دی جاتی ہے کوئی معافضہ کوئی کمپنسیشن نہیں ملتا ہمیں پرے کر دیا جاتا ہے اور ہماری زمین ہماری ماں ادھیوک پتیوں کے حوالے کر دی جاتی ہے اور یہاں بھی وہی کام ہو رہا ہے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کی اس دیش کے پہلے مالک آپ ہوں مطلب آپ سے یہ دیش لیا گیا ہے اب ایک دوسری وچار دھارہ ہے بی جے پی کے لوگ آپ کو آدھیواسی نہیں کہتے کیا کہتے ہیں آپ کو ون واسی مطلب وہ یہ نہیں چاہتے کہ آپ شہروں میں رہو کہ آپ کے بچے انجینئر بنے ڈاکٹر بنے ہوای جاز اڑانا سیکھیں انگریزی بولے وہ یہ نہیں چاہتے وہ چاہتے ہیں کہ آپ جنگل میں رہو اب میں آپ کو راہول گاندی کے کیمپین کا ایک انٹریسٹنگ آسپیکٹ دکھاتا ہوں راہول گاندی نے صورت پر ریلی کی لیکن آج راہول کی اس ریلی کا ویڈیو صرف کانگریس نے نہیں بی جے پی نے بھی وائرل کرنے کی کوشش کی اپنے میڈیا پریٹ فارم پر بی جے پی نے راہول گاندی کی سپیچ کا ویڈیو شیئر کیا چالی سیکنڈ کا ویڈیو اور بی جے پی نے ٹویٹ کیا اور اس کے آگے لکھا اس کے آگے ہم کیا کہیں اصل میں صورت میں جب راہول گاندی سپیچ دے رہے تھے تو ان کے بھاشن کا نواد کانگریس کے نیتہ بھرت سلنکی کر رہے تھے لیکن بھرت سلنکی راہول گاندی کے بولنے اور رکنے کے بیچ تالبیں نہیں بٹھا پا رہے تھے تو انہوں راہول سے کہا کہ وہ ہندی میں سپیچ دے دیں اور اپنی جگہ جا کے بیٹھ گئے میں چھوٹا سا لڑکا تھا چھ سات سال کا دادی نے مجھے اندرہ جی نے مجھے کتاب دی مجھے سب سے اچھی لگتی تھی انہیں منہ سو تھی وزارے گمتی ہی تھی یہ چوپڑی یہ بارتا اس میں فوٹو کی کتاب تھی ہندی میں چلے گا آپ ہندی میں بولیں گے چلے گا چلے گا آپ کی ہندی سمجھتے ہو ٹھیک ہے تو نہیں کرنا چاہتے اب وہ نہیں کرنا چاہتے تھے ٹرانسلیٹر کا ساتھ چھوڑنے کے بعد راہول گاندی نے اگلی ریلی میں اپنی بھاشن کا انواد نہیں کر آیا اور آج کارکنوں نے ہندی میں سپیچ تھی لیکن یہاں بھی راہول گاندی کے بھاشن کے نشانے پر ادیوک پتی تھے انڈسٹلیس تھے راہول نے کہا کہ ادیوک پتیوں کے کرون روپے کے کرز ماف ہو رہے ہیں لیکن کسان اگر پچاس ہزار کرلو نہیں واپس کرتا تو اسے ڈیفولٹر ڈیکلیئر کر دیا جاتا ہے ہندوستان کے تین چار عرب پتی لاکھوں کروڑ روپے کرزہ لیتے ہیں اور پھر ہندوستان کے سب سے امیر لوگوں کا کرزہ ماف ہو جاتا ہے ہم نے کیا گلتی کی ہم پچاس ہزار روپے کا کرزہ لیتے ہیں ایک لاکھ روپے کا کرزہ لیتے ہیں ہمارا کرزہ کبھی ماف کیوں نہیں ہوتا انہیں جب وہ کرزہ واپس نہیں دیتے تو اسے وہ سرکار نون پرفارمنگ ایسٹ کہتی ہے ان کے خلاب کوئی کاروائی نہیں ہوتی مگر جب کسان پچاس ہزار روپے کرزہ لیتا ہے واپس نہیں دیتا اسے نون پرفارمنگ ایسٹ نہیں کہلا جاتا ہے تو ڈی فولٹر کہلائے جاتا ہے یہ سوال کسان پوچھ رہے ہیں پردان منتری بیمہ یوجنا میں پیسہ ڈالتے ہیں تفان آتا ہے بارش ہوتی ہے کھیت برباد ہو جاتا ہے ایک روپیہ نہیں ملتا راول گانڈی نے بی جے پی پر آدی واسیوں کے شوشنل کاروپ لگایا ان کی زمین چھننے کا الزام لگایا کسانوں کے پریشانی کی بات کی راول گانڈی کے ان آروپوں کا قرارہ جواب دیا یوپی کے مکہ منتری یوگی آدیتنات نے یوگی نے آدی واسی بہول چھوٹا ناک ادھائپور میں کہا کہ نریند موڈی کی سرکار میں کسی سے کوئی بھید بھاو نہیں ہوتا سب کو برابر کا حق ملتا ہے آدی واسیوں کا تو خاص خیال رکھا جاتا ہے یوگی نے کہا کہ نریند موڈی نے ایک آدی واسی کو راشت پتی بنا کر یہ دکھا دیا کہ بی جے پی آدی واسیوں کی بھلائی کو لے کر کتنی گھمپی ہے بھارت ماتا کی جیجیس سری رام جیجیس سری رام بھارت کی پردیک ناکری کو اس کا عدیگار پرابط ہو رہا ہے ہم ابنندن کرتے ہیں دیش کے سشی پردان منتری سین نریندر موڈی جی کا جنہوں نے آزادی کے بعد پہلی بار ایک آدی واسی بانواسی پریوار کی ایک مہیلہ کو دیش کے سروچ سمیدھانی پد راشت پتی کے پت کر رکھا کر کے بھارت کے ہر بانواسی ہیرواسی اور ان بندو باندھوں کا سممان بڑھایا ہے جنہوں نے قریب بانواسی مدھیا میں پرابوسری رام کے بھاپ مندر کے مرمان کا مارک اصوصت ہوا ہے راہول گانڈی اور یوگی آدیتنات ان دونوں کی باتیں سن کر آپ کو بھی لگاؤ گا کہ دونوں پارٹیاں گجرات میں آدی واسی ووٹوں کے لئے زور لگا رہی ہیں اصل میں گجرات میں پندرہ پرتشت ففٹین پرسنٹ آدی واسی ہیں جو قریب چھبیس سیٹوں پر نرڈائے بھومکہ عدہ کرتے ہیں ان میں سے کئی علاقے ایسے ہیں جہاں کانگریس کی گہری پہنچ ہے ان علاقوں میں کانگریس کی لگاتار جیت ہوتی رہی ہے بی جے پی وہاں اپنے پیر جمانے کی کوشش کر رہی ہے ان علاقوں میں بی جے پی سفل نہ ہو جائے اس لئے راہول گانڈی آدی واسیوں کو اس سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بی جے پی آدی واسیوں کا حق مارتی ہے ان کی زمین ادیوک پتیوں کو دے رہی ہے تو وہی یوگی آدیتنات بتا رہے تھے کہ آدی واسیوں کا سب سے زیادہ خیال بی جے پی رکھتی ہے اور نرے نمودی نے ایک آدی واسی کی بیٹیوں کو راشپتی بنبایا پچھلے چناؤں میں کانگریس مسلم ووٹوں کی بات بھی کرتی تھی لیکن اس بار کانگریس اس بار ہم کچھ زیادہ نہیں بول رہی اکیلے استدونی اور اویسی ایسے نیتا ہے جو کھل کر مسلمانوں کی بات کرتے ہیں مسلمانوں سے ووٹ مانگتے ہیں لیکن اویسی بھی اپنے ایک مسلمان کینڈیڈیٹ سے بہت خفا ہیں اصل میں اویسی کی پارٹی کے ایک امیدوار نے چوناف کا میدان چھوڑ دیا اپنا پرچم واپس لے لیا اویسی نے گجرات میں کل چودہ سیٹوں پر کینڈیڈیٹ ہوتا رہے ہیں ان میں سے پانچ تو اکیلے احمد آباد کی پانچ اسمبلی سیٹوں پر تھے لیکن احمد آباد کی باپو نگر سیٹ سے اویسی کے کینڈیڈیٹ شاہ نواز خان نے شنیوار کو اپنا نومیریشن واپس لے لیا شاہ نواز خان نے نومیریشن واپس لینے کے ترن بعد کانگریس جوائن کر لی جبکہ تین دن پہلے یعنی سولہ دومبر کو ہی شاہ نواز نے اویسی کی پارٹی سے اپنا پرچہ داکھیل کیا تھا این موقع پر اپنے کینڈیڈیٹ کے پلٹی مارنے سے ظاہر ہے اویسی بہت غصے میں انہوں نے عارف لگایا کہ کانگریس پیسے لے کر ان کے امیدواروں کو خرید رہی ہے اویسی نے کہا کہ شاہ زباد خان کو خریدنے کے لیے کانگریس نے پچیس لاکھ روپے خرچ کیے وڑگام کا ہمارا کینڈیٹ ہے دلید بھائی ہے اس کے گھر پہ پہنچ گے بول تیر کو کتنا چاہیے اب آپ دیکھو باپو نگر میں کینڈیٹ کا نام کیا تھا شبو کا وہ جو باپو نگر میں پچیس لاکھ میں اپنا زمیر بیز دیا اس کا نام شاہ نواز وڑگام کا ہمارا دلید کینڈیٹ اس کا نام کلپیس بھائی ایک طرف شانہ واز نے اپنی گندگی دکھا دی گندگی کھا کر اور کلپیس نے اپنے کردار کو دکھایا اور کلپیس نے کہا کہ میں بکنے والا نہیں ہوں ابھی مل کر آ رہا ہوں کلپیس سے میں کلپیس نے کہا کہ مجھ پیرے پاس آئے تھی اسد بھائی میں نے ان سے کہا کہ تم میرے سر پر بندوق لگا دو تب بھی میں اسد الدین ویسی کی پاٹی کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا اب آپ دیکھئے مجھے کلپیس کا جواب سن کر مجھے کلپیس کا جواب سن کر بہت زیادہ تکلیف ہوئی آنکھ میں آسوں آ گئے کہ جس کا نام شانواز ہے وہ بک گیا جس کا نام کلپیس ہے وہ کھلا رہا ہے اصول کے اوپر کہ اتر پردیش کے چناؤں میں جب میری گاڑی ٹول گیٹ کے پاس آئی تو سالے چھے فیٹ کے فاصلے سے دو بی جے پی کے چہنے والے میری گال مجھ پر چھے راؤنڈ فائرنگ کیے مجھ پر گولیاں چلائی گئی اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ جب پارلیمنٹ میں میں گیا تو پارلیمنٹ کا ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لو آپ جب پارلیمنٹ میں گیا تو کانگریس کا ایک بھی ایم پی مجھ پر گولیاں چلانے والوں کی مضمت نہیں کیا اگر ان کے نیتا کی سیکیوریٹی کم کی جاتی ہے تو کانگریس آسمانوں کو سر پر اٹھا لیتی ہے اور ایک چار مرتبہ کے ایم پی کی گاڑی پر چھے چھے گولیاں چلائی جاتی ہے تو کانگریس کے لوگ گھنگے بن کر بیٹ گئے اویسی جتنا بی جے پی کو آرے ہاتھوں لیتے ہیں اتنا ہی کانگریس کو بھی نشانہ بناتے ہیں اور اس بار تو اپنا کینڈیڈیٹ ہاتھ سے نکل جانے سے کانگریس سے وہ بہت زیادہ نانداراز ہیں انہوں نے راہول گاندی کو بھی نہیں چھوڑا احمد آباد کے اپنی ریلی میں اویسی نے راہول گاندی کے امیٹری سے چنانہ بھارنے پر سور اٹھائے اعظام لگایا کہ راہول گاندی نے بی جے پی کی سمیرتری رانی سے میچ فکسنگ کر لی تھی اسی لیے وہ جانت بوچھ کر امیٹری سے چنانہ بھار گئے لوگ بولتے ہیں کہ مجلس فلا بی جے پی کی ایجنٹ ہے اسد ادین اویسی امیت شاہ سے ملتے ہیں بات کرتے ہیں یہاں کے کانگریس کے ملے نے بھی کسی میڈیا کے سامنے کہا میں کانگریس کے لوگوں سے کہنا چاہ رہا ہوں میں دنیا کے کسی شاہ کو نہیں مانتا یاد رکھو میری اس بات کو میں کسی شاہ کو نہیں مانتا میں کسی شاہ کو مانتا ہی نہیں ہوں مگر یہ بولے جاتے ہیں ان سے ملے ہوئے ہیں ان سے ملے ہوئے ہیں ارے یاد رکھو تم آج دنیا میں تو بول رہے ہو مگر تم کو اپنے الزامات کا جواب دینا پڑے گا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا یہاں کے کانگریس کے جو موجود امیدوار ہیں وہ یا ان کے سیاسی باپ میرے خلاف بولے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ سبحانہ وتعالی ہے جہاں کئی الیکشن لڑتے ارے آگے اوٹ کاٹنے کے لیے ارے کانگریسیو یہ تو بتاؤ تمہارا راہل گانڈی کیسے ہار گیا امیتی سے کیا میں جا کر امیتی میں الیکشن لڑا تھا کیا میں لڑا تھا نہیں رہا وہ ہار گئے اسپنیتی ایرانی سے ہار گئے تو کیا کوئی تم نے اسپنیتی ایرانی سے بیٹھ فکشنگ کر لی تھی کانگریس پارٹی کے کتنے پچاس یا لوگ سوا میں کتنے ایم پی ہیں تمہارے اتنے کم کیوں ہو گئے کیا تم نے امیت شاہ کے پاس بیٹھ کر کوئی ڈیل کر لی گزرات میں ایک بھی ایم پی نہیں جیتا کانگریس کا دوہزار چودہ میں صاف دوہزار انیس میں صاف تو کیا تم نے موڈی کے ساتھ بیٹھ کر چائے پی لی تھی اب اویسی کا گستہ تو جائز ہے بی چناؤ میں امیدوار بیدان چھوڑ دے تو پارٹی کی ناک تو کھٹتی ہے مزاق تو بنتا ہے لیکن گزرات میں اویسی کا کینڈیڈیٹ نومیریشن واپس لے کر کانگریس میں کیوں چلا گیا ان کا پکش بھی جاننے کی ضرورت ہے اویسی کا ساتھ چھوڑنے والے شاہ نواز خان نے کہا انہوں نے اس لئے کانگریس جوئن کی تاکہ مسلم ووٹ نہ بٹیں شاہ نواز نے یہ بھی کہا کہ ان کا پریوار تو کاندانی کانگریسی ہے دیکھئے میں نے کبھی بھی باپنگر ویدان سبھا سے ٹکٹ کبھی نہیں مانگی تھی سابیر بھائی کابلی والے نے مجھے خود چل کر ٹکٹ دیا تھا اور میں نے یہ سوچ کر ٹکٹ لیا تھا کہ میں لڑوں گا اور جیتنے کی لڑوں گا لیکن جب میں نے دیکھا کہ باپنگر ویدان سبھا میں جو بھاجپا کے لوگ ہیں وہ ہمارے جو لوگ ہیں انہیں اپک سمیدواری کر کر پیسے کی لالت دے کر ہمارے ووٹوں کا ویبھاجن کرنا چاہتے تھے جس سے بھاجپا کو فائدہ ہو تو میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ میرے ووٹوں کی ویبھاجن سے بھاجپا جیتے تو اس لیے میں نے اپنا فرم ہمارے علماؤں کے کہنے پر ہمارے آگے وانوں کو کہنے پر ویڈرو کیا ہے تو کیا مانے کانگریس کو اتنی چنتہ ہے مسلم ووڈ بینک کی کہ وہ کسی طریقے سے بھی خرید لے رہے ہیں دیکھئے چنتہ کی بات نہیں ہے لیکن کم سے کم ہمارے جو یہاں کا جو سماج ہے سماج کو چنتہ ہے کہ ہمارے پاس کم سے کم سے کم ایک تو ایسا لیڈر ہو جو ویستار کا کام کر سکے کیونکہ بھاجپا کے کاؤنسلر جو فیلحال جو سرسپور ووڈ میں ہیں آج تک انہوں نے ہمارے سماج کے لئے کچھ نہیں کیا لیکن ایسی صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اپنا ایمان بیچ دیا ہے اور وہ بک گئے ہیں آپ لیکن یہ آروپ پرتے آروپ تو لگتے ترے رہتے ہیں تو میم پارٹی پر مجھ سے زیادہ آروپ لگتے ہیں ٹھیک ہے تو میں یہ سب آروپوں میں نہیں بولنا چاہتا زیادہ کیونکہ کہیں نکہ ہم کھاندانی لوگ ہیں ہم میں ڈیر سال تک سابیر بھائی کے ساتھ رہا ہوں ان کے ساتھ کھانا کھایا ہوں تو اب جب بات نکلے گی تو بہت دور تک جائے گی تو میں یہ بات نہیں نکالنا چاہتا بھائیسی صاحب تو آپ کو کہہ رہے ہیں بھائیہ پتھان آپ ہیں آپ کے اوپر آروپ لگ رہا ہے کہ آپ ایمان بیز دے رہے ہیں آپ پچیس لاکھ میں بگ جا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو شرم آتی ہے کہ میں ایسے ایک اینڈیڈیٹ کے بارے میں کیا بات کروں کل پیش کھڑا رہا لیکن شانواز بگ گیا ٹھیک اگر ایسی بات ہے تو میں سابیر بھائی کابلیہ لوگ کو چیلنج کرنا چاہتا ہوں کہ وہ مسجد میں میرے ساتھ آئیں بیٹھے انہوں نے مجھے کیا وعدہ کیا تھا اور انہوں نے کیا وعدہ خلافی کری ہے اویسی صاحب تک بات صحیح نہیں پہنچی ہے کیا اگر پوزتی تو صحیح وہ نہیں بولتے مجھے لگتا ہے باپو نگر کی سیٹ سے شانواز خان نے اپنا نام واپس کیوں لے لیا اویسی نے کانگریز پر پچیس لاکھ روپے میں انہیں خریدنے کا الزام کیوں لگایا اس کی وجہ سمجھنے کے لیے باپو نگر سیٹ کا ووٹ کومیریشن سمجھنے کی ضرورت ہے باپو نگر کو پارٹیدار بہول سیٹ کہا جاتا ہے یہاں 35% ووٹ پارٹیداروں کے ہیں وہیں قریب 17% مسلم ووٹ ہیں 2017 کے اسیمبلی چناؤں میں کانگریز نے اس سیٹ پر بی جے پی کو ہرائے تھا اور اس کی بڑی وجہ یہی تھی کہ مسلمان اور پارٹیدار دونوں کانگریز کی طرف چلے گئے تھے اس بار پارٹیداروں کے پیچ بی جے پی کو لے کر اس طرح کے ناراضگی نہیں ہے جیسی 2017 میں تھی اس لیے مسلم ووٹوں کو بٹنے سے بچانے کی کوشش کی گئی کانگریز نے یہاں سے پارٹیدار نیتا ہمتھ سنگھ پٹیل کو ٹکڑتیا ہے ہمتھ سنگھ پٹیل نے اویسی کے الزامات کو غلط بتایا کہا ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ ویرود دل کے امیدوار کو خرید سکیں میں تو مجھے بہیا کچھ معلوم نہیں ہے میں تو خود فقیر آدمی ہوں میرا جیون سماج کو سمرپت ہے میں چار بار احمد آباد اس مانگر پالکہ کا کورپٹر رہا میں میئر رہا میں میئر بنگلی میں جو مکہ منتری جتنا بڑا نوازستان ہے ساری سوک سے ویڈائیں میں سرکار دیتی ہیں لیکن میں وہاں رہنے نہیں گیا رکھیال میرے وستار میرا میں تو کہہ رہے تھے کہ میرے کینڈیڈیٹ کو خرید لیا ہے کانگریس نے آپ نے خرید لیا ہے جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ شرمندی کی محسوس کر رہے کہ اس طریقے کی گندی راجنیتی کانگریس کر رہی ہے مجھے اس چیز میں کچھ معلوم نہیں ہے مجھے تو میری جنتا ہے سوا دو لاکھ ووٹر ہیں اس سہر سے ان پر جاکہ میں پردینی دوں میں ان کا بھائی ہوں ان کا ساتھی ہوں ان کا حمدر دوں میں سب چیزوں کو جاتی دھرم پر اس دیس اور راشت کو باٹنے کی بات سے میں بہت دور ہوں مجھے تو کانگریس کے نیتا ہمبر سنگھ کی بات صحیح لگتی ہے کہ آج کل کانگریس کے نیتاوں کے پاس اتنی پیسے نہیں ہیں کہ وہ دوسری پارٹی گمی دوروں کو خرید سکیں اب کیا اس کا مطلب یہ لگا جائے کہ اگر کانگریس کے پاس پیسے ہوتے تو اویسی کے کئی اور امیدواروں کو خرید لیا جاتا پیسے پارٹی کے پاس پیسے ہونا بھی مسئبت بن سکتا ہے ڈلی میں ایک ایسی پارٹی ہے جس کے پاس چناؤں میں خرچ کرنے کے لئے پیسوں کی کمی نہیں ہے اور ہر روز اس پر پیسے کے لیے دن کے آوروپ لگتے ہیں عام آدمی پارٹی پر آج پھر پیسوں کی ہیرہ فیری کے آوروپ لگے اصل میں ڈلی میں عام آدمی پارٹی کے ساتھ آج خوصلہ کا خوصلہ ہو گیا کیجریوال کہتے تھے کوئی پیسہ مانگے تو سٹنگ کر لینا اب ان کی اپنی پارٹی کی ایک نیتہ نے کیجریوال کے ساتھی نیتاؤں کا سٹنگ کر لیا سٹنگ کرنے والی نیتہ ہیں بندو شری رام بندو جی نے دو دو سٹنگ کیے پہلا ایک ریسٹورنٹ کا ہے اس میں پونید گویل سے بات ہو رہی ہے پونید گویل کو منسٹر گوپال رائے کا قریبی مانا جاتا ہے اور دوسرا سٹنگ گاڑی کے اندر ہوئی باتچیت کا ہے اس ویڈیو میں دیکھتا ہے بات ہو رہی ہے آر آر پتھانیا سے جو عام آدمی پارٹی کی راشتری کائرکارڈی کے میمبر ہیں امپورٹنٹ لیڈر ہیں بندو شری رام نے یہ سٹنگ آپریشن کر کے ثابت کیا کہ کیجریوال کے پارٹی کے نیتہ ٹکٹ دینے کے بدلے میں اسی لاکھ روپے مانگ رہے تھے اور یہ اس پارٹی کے نیتہوں کے لیے بڑی نورمل بات ہے پہلے میں آپ کو اسٹنگ کا حصہ دکھاتا ہوں بندو شری رام کا دعویہ ہے کہ پونید گویلی ہے وہ شخص ہیں جو ٹکٹ کی ڈیل کر آ رہے تھے بھی بہت سپسٹ بات کریں جیسے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جیسے اپنا سامان جائے گا تو یہ سوچ کے تو نہیں جائے گا بس 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 یہ ہی میں بول رہا ہے ہماری ایک طرح سے پکٹی ہے 99.9% جو بھی ہے آپ کو چھوکے ہیں جو ریپورٹ ہم نے لکھو ہے وہی تو آپ لکھو کے تو آپ بھی اب اپنے کو لیٹس جو پیمنٹ دینی ہے وہ کتنی دینی ہے یہ بھی ہے اچھا اس میں ابھی آدے نہیں ہو سکتے کیونکہ بیچ میں ساتھا ٹا ٹا سندے آگیا آدے آدے تو میں ابھی دینے کو تیارو مجھے کوئی فرم نہیں ہے فائدہ نہیں میرے ہی ساب سے یہ تو پورا مانٹ ایک بار میں جائے نہیں میں دو بار مانگا ہے ایک بار طول جیسے کچھ مانگ دیا پھر ایک بار چھے کو رو بھلا مانگ دیا پھانیا جی ہے نا لوپ میں تو خیر بات خیر ہم نے کرنی نہیں کیا کرنی ہے بس نہیں لوپ میں ہے بھی لیکن جکر میں ایک چیز دیکھا وہاں پھانیا جیسے جو بات کرتا ہے پھانیا جیسے کس کی طرح بشارہ کرتے ہیں پونیٹ سے بات کرنا جو بھی کرتے ہیں سٹنگ میں جس پونیٹ گویل کا نام آ رہا ہے وہ آم آدمی پارٹی کے روہنی ویدان سبا کے کوڈنیٹر ہیں انچارج ہیں آر آر پھانیا جن کا ذکر رہا ہے وہ نورس ویس دلی کے لوگ سبا انچارج ہیں کیجریوال کی سرکار کے منطری خوپہ رہے کے نزدیک ہی مانے جاتے ہیں تو جو ویڈیو میں نے آپ کو دکھایا اس میں بندو شریرام پونیٹ گویل سے یہ کنفرمیشن لے رہی ہیں کہ پھانیا لوپ میں ہے یا نہیں اب آپ کو دوسرا سٹنگ دکھاتا ہوں جس میں دعویٰ کیا جائے رہا ہے کہ بندو شریرام آر آر پھانیا سے بات کر رہی ہیں اور پھانیا اس بات کو سویکار کر رہے ہیں کہ پونیٹ ان کا بیعت خاص ہے اس کے ساتھ ہی سٹنگ میں پھانیا گپال رائے سورب حردواج درگیش پاتھک عادل خان اور آتیشی کا نام بھی لے رہے ہیں اب پونیٹ سے میری بات ہوئی تو میں نے کہا پہلے میں آپ سے کنفرمیشن لوں گی اس کے بعد میں آگے بڑھوں گی یہ دی پونیٹ سے بات ہو رہی ہیں تو آپ مجھے گرین سیگنل دو کیونکہ بھائی سیدھے سی بات ہے جو بھی فائل ہے وہ موٹی فائل ہے آپ مجھے گرین سیگنل دو کہ ہاں بندو پونیٹ پہ بشواس کر کے آپ دے سکتے ہو مجھے کوئی پرابلم نہیں مجھے آپ کا گرین سیگنل چاہیے بس مجھے آپ زیادہ کچھ نہیں چاہیے ہاں بات کر لو نہیں تو میں نے بولا میرے سے فرسٹ انسٹالمنٹ 21 کی بات ہوئی تھی تو میں نے کہا دس لے جاؤ ابھی دس میرے پاس پڑے ہوئے ہیں تو بولا دس نہیں لوں گا میں ابھی فرسٹ انسٹالمنٹ پوری لوں گا میں نے کہا پھر بھائی تین چار دن روگ جا فرسٹ کتنے تھی فرسٹ تھی کس لاک روپے تو میں نے کہا دس پڑے ہیں نیرے پاس ابھی اب سیٹری سندے کا دن تھا بولے آٹ کا آٹ نہیں وہ بولا آٹ کا لے لیا ہے آٹ کا نام ہم چڑھوانے جا رہے ہیں اور جن کی پچھلی بار بھی لیا ہوا تھا ان کی بھی سب کی پککی ہے تو بولا کہ پانچ لوگوں کی کمیٹی ہے ہاں یہ کمیٹی پانچ کی ہے اچھا وہ صحیح بتا رہا ہے جو پچھے بنی تھی پانچ لوگوں نے ڈیسائیڈ کیے تھے اس میں پانچ لوگ تھے تو سچ بتا رہا ہے وہ تو بولا کہ وہ پانچ اپنے ہاتھ میں ہے وہ آپ چنتا مت کرو کون کون ہے سر ویسائیڈ کی ہے یہی ہے جو مہین ہے گوپار رہے جی ہیں دوگیش جی ہیں اور سورب جی ہیں اور ایک اتیسی ہیں جانتے سارے ہیں کیونکہ جب میں نے بتا دیا میرے ساتھ رہتا ہے اسی پچھے سے بھی لوگ اسی درشتی سے لے پندید گویل آر آر پٹھانے کے ساتھ رہتا ہے دونوں پانچ میمبر کی کمیٹی کے کلوز ہیں پانچ میمبر کی کمیٹی ان کے ہاتھ میں ہے جب اس طرح کے باتیں اسٹنگ آپریشن میں ہاتھ میں آئی تو بی جے پی کو لگا کہ یہ اچھا موقع ہے انہوں نے عام آدمی پارٹی کو گھیرا کہا جو عام آدمی پارٹی بھرستہ چار ختم کرنے کے بات کرتی تھی اسٹنگ کے لئے ہیلپ لائن جاری کرتی تھی اسٹنگ نکل کر سامنے آ رہے ہیں سمبیت پاترہ نے کہا لگتا ہے کہ بی جے پی کو اب ہیلپ لائن چلانی ہوگی کیونکہ یہ عام آدمی پارٹی بھرستہ چار میں ڈوب چکی ہے اروند کیجریوال جی جب پہلی بار مکھے منتری بنے تھے تو انہوں نے اعلان کیا تھا اور اپنے کارکرتاؤں کو کہا تھا کہ ڈرنا نہیں آپ سب اپنے پاس ایسے ڈیوائز رکھو موبائل رکھو اتیادی اور کہیں بھی اگر بھرستہ چار ہو رہا ہو کوئی آپ سے پیسہ مانگ رہا ہو کوئی آپ کو ٹھگنے کی کوشش کر رہا ہو یا کوئی آپ کو لوٹنے کی کوشش کر رہا ہو تو ویڈیو بنا لینا اور انہوں نے ایک ہیلپ لائن بھی جاری کی تھی کہ اس ہیلپ لائن پہ آپ فون کرنا وہ ویڈیو ہم اکھٹا کر لیں گے اور بھرستہ چار پر کٹھارا گھات کریں گے اب معلوم ایسا پڑ رہا ہے کہ یہ ہیلپ لائن یتھا شگر بھارتی جنتہ پاٹی کو جاری کرنا پڑے گا کیونکہ رہ رہ کر آم آدمی پاٹی کے دختر کے اندر سے آم آدمی پاٹی کے نیتاؤں کے بیچ میں سے جس پرکار کے سٹنگ اُبھر کر آ رہے ہیں یہ اپنے آکھ میں دکھاتا ہے کہ بھرستہ چار کے دلدل میں اربیند کیجریوال جی اور ان کی آم آدمی پاٹی آج ڈوبی ہوئی ہے پوری طرح سے سنی ہوئی ہے اب میں آپ کو سٹنگ کرنے والی بندو شریرام کے بات بھی سنوا دیتا ہوں بندو شریرام کا کہنا ہے کہ ان سے ایم سی دی چناؤو میں ٹکٹ کے بدلے اسی لاکھ روپے کی ڈیمانڈ کی گئی تھی اور یہ کنفرم کیا گیا تھا کہ ٹکٹ انہی کو ملے گا انہوں نے سٹنگ کر لیا بندو شریرام نے کہا یہ ایک آدمی کا کام نہیں ہے بلکہ تھگوں کا پورا گینگ مل کر یہ کام کرتا ہے ایک وی سی آئی تھے اور پونید گوئل جی دینیش سراف تھے اور ایک تھے پٹھانیا جی جو لوگ سبہ ادھیاکش بھی ہیں ساتھ ساتھ اسی اسٹی ونگ کے دلی کے پراباری بھی ہیں پردیش کے اور راشتری کاری کارینی سدس سے بھی ہیں کتنے پیسے آپ سے مانگے گئے تھا کیا وعدہ کیا گیا تھا کہ آپ کو سیٹ وہاں سے دیا جائے گا بلکل میرا سروے میں بھی نام اوپر تھا بلکل اور مجھے بلکل وعدہ کی رہا گیا تھا پیسے مانگے تھے قریب 80 لاکھ روپے اس کے بعد کیا آپ سے کہا گیا جب آپ نے پیسے ان کو دینے کے لیے کہا کتنے پیسے دیا جائیں گے اس کے بعد کئی لوگوں کے نام بھی اسٹنگ میں لیے گا جس پر کئی ٹاپ براس میں شامل لوگ بلکل یہ کوئی ایک دو تین لوگ جو ویڈیو میں دکھائی دے رہے یہ صرف ان کا کاملی بورا کا بورا گینگ ہے جو آپریٹ ہو رہا ہے کیونکہ اسٹنگ کے بارے میں پارٹی کو پتا ہے پارٹی آلہ کمان کو پتا ہے عدیقش کو پتا ہے سب کو پتا ہے اس کے باوجود بھی یہ لوگ وہاں پر ایک دن پہلے ٹکٹ اناؤنس ہونے سے ایک دن پہلے یہ سب لوگ ایک ایک کونے میں بیٹھ کر کے ٹکٹ باٹ رہے تھے بندو شریرام نے سٹنگ آپریشن کے ذریعے جو الزام لگائے وہ بہت گمبیر ہیں لیکن آم آدمی پارٹی ان کا جواب دینے کے بجائے ادھر ادھر کی بات نہیں کرتی رہے دلی پانڈے آم آدمی پارٹی کے نیتہ ہیں ویدھائک ہیں انہوں نے کہا کہ دلی میں سب سے زیادہ ڈیمانڈ آم آدمی پارٹی کے ٹکٹوں کی ہے اس لئے کئی طرح کے دلال ایکٹیو ہو گئے ہیں دلی پانڈے نے کہا کہ بی جے پی کے پاس کوئی ایشو نہیں ہے اس لئے وہ روز نہ اسٹنگ لے کر آ جاتے ہیں لیکن اس سے الیکشن پر کوئی فرق نہیں پڑے گا پارٹی میں کوئی رول نہیں ہے کسی بھی آدمی کا جو نام لے رہے ہیں میرا تو یہ کہنا ہے آپ سمجھے اس بات کو اس پیشے کے اس کے پیشے کے وجہ کو سمجھے آج کی تاریخ میں آم آدمی پارٹی کی ڈیمانڈ سب سے جب ٹکٹوں کا ڈسٹیبیشن ہونا تھا سب سے زیادہ ڈیمانڈ آم آدمی پارٹی کا ٹکٹوں کی تھی نتیجہ کیا ہوا چونکہ ڈیمانڈ ہے تو ہر علاقے میں دنیا بھر کے دلال نیچے کے لیول پر اکٹیب ہو گئے پہلے بھی جو ویڈیو آئے اور اب بھی جو ویڈیو آ رہے ہیں ایک چیز کلیر نہیں ہو رہی اس میں ساب ساب پسٹ ہو رہی ہے کہ پیسے سے ٹکٹ نہیں ملا دلال ایکٹیب ہوئے ضرور لیکن پیسے سے ٹکٹ کسی کو نہیں ملا اس ویڈیو سے بھاسپا یہی ثابت کر رہی ہے اور کچھ ثابت نہیں کر پا رہی ہے ملا ہوتا تو ملا ہوتا نہیں کہ ان کو پیسہ دیا اس نے پیسہ دیا ان کو ٹکٹ ملا ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تو سو باتوں کی ایک بات یہ ہے کہ بھارتی آنٹا پارٹی نے دھنگ کا پندر سال میں کوئی کام نہیں کیا لہٰذا ان کو صبح دو پہ شام بیٹھ کے یا تو ستنگ گھٹھا کرنا پڑتا ہے یا ان کو لوگ بٹھا کے ویڈیو بیوانے پڑتے ہیں اب تائے ہو گیا ہے بھارتی آنٹا پارٹی نگم کا چناؤ ایم سی ڈی کا چناؤ بری طرح سے اکھار رہی ہے افیئرزنس تو یہی کہتی ہے اگر کسی پر ازام لگیں تو صفائی دینے کا موقع ملے دلی پانڈے کے بات آپ نے سنی انہوں نے سٹنگ آپریشن کے بارے میں کچھ کھل کر نہیں کہا اسی طرح سے گجرات میں الیکشن کیمپین کر رہے اربین کیجریوال بھی کیمرے کے سامنے آئے ان کی بات بھی آپ کو سنواتا ہوں انہوں نے کہا بی جے پی کا سٹنگ فرضی ہے گجرات نے کہا بی جے پی روز منوہر کہانیاں لے کر آتی ہے لیکن دلی میں بی جے پی نے کیا کام کیا اس کا جواب نہیں دیتی بی جے پی کی روز منوہر کہانیاں آتی ہیں روز جھوٹے سٹنگ لے کر آتی ہیں دلی کی ساری جنتہ ان سے پوچھ رہی ہے کہ آپ نے پندرہ سال میں دلی نگر نگم میں کیا کام کیا اس کا جواب نہیں ہے روز فرجی سٹنگ لے کر آتے ہیں فرجی سٹنگ لے کر آتے ہیں دیش کی جنتہ کو اس قسم کی گندی راجنیتی پسند نہیں آتی ہے روز کیجری وال کو گالیاں کیجری وال کو گالیاں کیجری وال کو گالیاں دینے سے جنتہ کا پیٹ تو نہیں بھرتا نا ہم ہیں جو جنتہ کی باتیں کر رہے ہیں آج کا سٹنگ آپریشن دیکھنے کے بعد یہ تو صاف ہے کہ عام آدمی پارٹی کے کچھ نیتہ ایم سی ڈی کا ٹکٹ دینے کے لیے اسی لاکھ روپے مانگ رہے ہیں اس کے پہلے بھی دلی میں ٹکٹ کے بدلے کیش کا سٹنگ ہوا تھا یہ دونوں سٹنگ عام آدمی پارٹی کے لوگوں نہیں کیے جو لوگ پیسہ مانگ رہے ہیں وہ عام آدمی پارٹی کے جانے پہچانے چہرے ہیں اس لیے شک کی گنجائش کم ہے لیکن آپ نے کیجری وال کا ایکسپلینیشن سنا پہلے تو انہوں نے چھوٹتے ہی کہہ دیا کہ اسٹنگ آپریشن فرضی ہے آپ کو کیجری وال سے پوچھے انہیں کیسے پتا یہ فرضی ہے کیا انہوں نے اسٹنگ آپریشن کی جانچ کروائی یا انہیں سپنا آیا تھا کیجری وال کو اسٹنگ آپریشن پر سوال نہیں اٹھانے چاہیے کیونکہ انہوں نے ہی تو اپنی پارٹی کے لوگوں کو سکھایا تھا کہ کوئی رشوت مانگے تو اسٹنگ کر لینا اور دوسری بات ہے کہ کیجری وال نے کہا ہم تو سکول بنواتے ہیں لوگوں کا علاج کرواتے ہیں اس لئے ہم پر اوروپ لگائے جاتے ہیں لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ جو اسی لاکھ روپے دے کر ٹکٹ کھری دے گا وہ چناف جیتنے کے بعد سکول بنوائے گا علاج کروائے گا یا پیسہ کمائے گا ویسے بات یہ بھی ہے کہ دلی ہویا گجرات سب مانتے ہیں کہ آم آدمی پارٹی جم کر پیسہ کھچ کر رہی ہے پچا پسار کے لیے دھن کی کوئی کمی نہیں ہے آپ کے جوال کو یہ بھی بتانا چاہے کہ اسٹنگ آپریشن فرضی ہے شراب گھوٹالہ ہوا نہیں تو الیکشن کے لیے اتنا سارا پیسہ کہاں سے آیا دلی کے شدہ مرڈر کیس میں بڑا اپ ڈیٹی ہے کہ کورٹ سے پولیس کو شدہ کے قاتل آفتاب کے پولیگرافی ٹیس کی پرمیشن مل گئی ہے نارکو ٹیس کی پرمیشن پہلی ہی مل گئی تھی لیکن نارکو ٹیس کرنے سے پہلے پولیگرافی ٹیس کرنا ضروری ہوتا ہے جس کا راستہ اب صاف ہو گیا ہے پولیگرافی اور نارکو ٹیس کے ذریعے پولیس ان سارے سوالوں کا جواب تلاشنے کی کوشش کرے گی جس سے شردہ مرڈر کیس میں جانچ کو آگے بڑھایا جا سکے لیکن سی بیچ آج آفتاب کی بربرتہ آفتاب کی کروتہ کے کچھ اور ثبوت ملے دلی پولیس کو مہرولی کے جنگل سے ایک جبڑہ ملا ہے پولیس کو شک ہے یہ جبڑہ شردہ کا ہو سکتا ہے آفتاب نے شردہ کی شف کے پہنچیس ٹھکڑے کیے تھے ایسے میں شنکہ جتائی جارے کہ آفتاب نے شردہ کے جبرے اور دانت بھی توڑ دیئے کیونکہ آفتاب شردہ کی موت کے بعد ایک دکان سے ہتھورہ آری اور کیل خرید کر لیا تھا پولیس نے جب آفتاب سے پوچھتا کی تو اس نے ساری باتیں قبول کی آفتاب کے نشاندہی پر پولیس دکان پر پہنچی جہاں سے آفتاب نے ہتھورہ آری اور کیل خریدے تھے پولیس نے دکاندار کا بیان درج کر لیا ہے اور پولیس کو شاکیہ کی آری کیل اور ہتوڑے کا استعمال شردہ کے شف کے ٹکڑے کرنے میں کیا گیا جنگل سے بھی جبرے کو فورنسک جانچ کے لیے بھیجا گیا ہے ڈین اے ٹیسٹ کے لیے شردہ کے پتا اور بھائی کے بلٹ سیمپل لیے گئے ہیں ریپورٹ آنے میں پندرہ دن لگ سکتے ہیں محلول کے جنگل سے پولیس کو اب تک چودہ بوڈی پارٹ ملے ہیں ان سارے پارٹس کو جانچ کے لیے پھیجا گیا ہے شردہ ہاتھیا کانڈ میں پولیس کو جنگل سے شردہ کے جبرے کا کچھ حصہ ملا ہے اصل میں آفتاب کی نشاندہی پر جگہ جگہ آفتاب کو لے کر اس وقت دلی پولیس ریٹس کر رہی ہے کیونکہ اب تک شردہ کے کئی بوڈی پارٹس نہیں مل پائے ہیں لیکن دلی پولیس کو ایک جبرے کا حصہ ملا ہے جس کو فورنسک لیب میں بھیجا جائے گا تاکہ پتہ لگ سکے کیا یہ جبرہ شردہ کا ہی ہے پولیس سوطروں کے مطابق انسانی یہ جبرہ ہے اور یہ شردہ کا جبرہ ہو سکتا ہے اس کے مطابق یعنی کی آفتاب نے سب سے پہلے شردہ کی ناکیول پٹائی کی بلکہ اس کی ہتیا کرنے کے بعد اس کا سر تن سے جدہ کیا اور اس کے چہرے کو بھی بری طریقے سے توڑا اس کے داتوں کو توڑا اور اس کے جبرے کو پوری طریقے سے پنچر کر کے اس نے الگ کیا اس پورے معاملے کے اندر پولیس نے فلحال مہرولی کے جنگل سے اس جبرے کے حصے کو برامت کیا ہے جس کی جانچ کے لیے اسے فورنسک سائنس لیب میں بھیج دیا گیا ہے تو اب ہی بتا رہے تھے کہ پولیس کو مہرولی کے جنگل سے جبرہ ملا ہے اور یہ بھی بتایا کہ پولیس کو شردہ کے جو سر ہے اس کی تلاش کی جارہی ہے میدان گھڑی کے تلاب میں وہیں یہ جبرہ ملا پولیس آفتاب کو جب چھتر پوری جنگل میں لے کر آئی تھی تو اس نے میدان گھڑی کے تلاب میں شردہ کا کٹا ہوا سر پھینکنے کی بات گئی تھی کافی کوشش کے باوجود شردہ کا سر تو تلاب سے نہیں ملا کیونکہ اس تلاب سے پانی نکالنا آسان نہیں ہے لہذا پولیس اب شردہ کا سر تلاشنے کے لیے ڈائیورز کی گوتا خوروں کی مدد لے سکتی ہے پولیس کی پوشتاعت میں ایک اور بات کا خلاصہ ہوا ہے آفتاب جب شردہ کے ساتھ ہمارچال پردیش گیا تھا تو وہ ہمارچال پردیش کے توش گاؤں گیا تھا پولیس کو شک ہے کہ کہیں آفتاب ڈرگ سینٹیکیٹ سے جڑا ہوا نہیں تھا پولیس اس انگل سے بھی جانچ کرنے میں لگی ہے شردہ مرڈر کیس کو لے کر روز نئی باتیں سامنے آ رہی ہیں روز نئے خلاصیں ہو رہے ہیں لیکن تکلیف کی بات ہے کہ ہر نئے افیکٹ پہلے سے زیادہ بربر پہلے سے زیادہ دردناک اور پہلے سے زیادہ شرناک ہے پہلے شردہ کی پینسیس ٹھکڑے کی جانے کی بات سنی روح کام گئی لیکن آفتاب نے یہ پینسیس ٹھکڑے کس دردنگی کے ساتھ کیے یہ آج جب پتا چلا تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں آج یہ بات سامنے آئے کہ آفتاب نے ہتھوڑا آری کیل کھریدا اس کی مدد سے شردہ کا جب رہا تھوڑا چہرے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جو آفتاب نے شردہ کے ساتھ کیا وہ سن کر کوئی بھی کام چاہے گا اس لئے اس معاملے کے جانچ جلدی سے جلدی پوری ہو جب تک آفتاب کو سزا نہیں ملے گی تو انہوں کا گصہ کم نہیں ہوگا اور نہ ہی شردہ کے گھر والوں کی تکلیف کم ہوگی اب آپ کو بات بتاتا ہوں مہاراج کے گورنر کے بارے میں ان کو لے کر ویوات چل رہا ہے چھتپتی شیواجی کے مہاراج کے لے کر چھتپتی شیواجی مہاراج کو لے کر راجعپال بھگستنی کوشاری کے بیان پر کانٹروورسی کھڑی ہو گئی ہے ان سی پی نے راشپتی کو پتر لکھائے اور راجعپال کو ان کا فرض یاد دلانے کی مانگ کی ہے وہیں مہاراج کے مکہمتری ایک ناشندے کے گھٹکے ایک ویدھائک نے بھی راجعپال کو ہٹانے کی مانگ کرتی ہے ایک ناشندے کے اس ویدھائک سنجے گھائکوال نے کیندر سرکار سے مانگ کی ہے کہ مہاراج کے راجعپال بھگستنی کوشاری کو کسی دوسرے جگہ شف کر دیا جائے اور ایسے ویدھائی کو مہاراج کی ذمہ داری نہ دی جائے جو یہاں کی مٹی سے جڑنا ہو وہ چاہتے ہیں کہ ایسے ویدھائی کو مہاراج کی ذمہ دی جائے جسے چھتپتی شیواجی مہاراج کا اتحاس پتا ہو چھتپتی شیواجی مہاراج نے مہاراشتر کا وکاس کیا راجعپال بھگستنی کوشیاری اب تک تین سے چار بار شیواجی مہاراج کا ذکر صرف پہلے نام سے کٹ چکے ہیں جنہیں چھتپتی بلائے جاتا ہے انہیں صرف پہلے نام شیواجی سے بلائے گیا شیواجی پرانے ہو گیا انہیں سمجھنا چاہیے کہ شیو ویچار کا وی بھی پرانا نہیں ہوتا شیواجی کے تلنا دنیا کے کسی بھی مہا پرشت سے نہیں کی جا سکتی ہے اسی لئے میری بی جے پی کے سب ہی کیندری نیتاؤں سے بھنتی ہے کہ جس راجعپال کو یہاں کا اتحاس معلوم نہیں ہے مہاراشتر راجع کیا ہے یہ معلوم نہیں ہے ایسے ویختی کو راجعپال کے پت پر رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اسی لئے اس مراتھی مٹی کے ہی کسی آدمی کو راجعپال کے پت پر بٹھایا جائے یہ ہماری مانگ ہے راجعپال کوشیاری کو جہاں بھیجنا ہے آپ بھیج دیجئے لیکن ایک ناشندے کے ساتھ سرکار میں پارٹنر ہے بی جے پی اور بی جے پی راجعپال کے بیان کو ڈیفنڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہے مہاراش کے ڈپٹی چیف میسٹر دیوین فرنویس نے کہا کہ راجعپال کے کہنے کا وہ مطلب نہیں تھا ان کو بیان کا غرط مطلب نکالا گیا پورا دیش چھتپتی شیواجی مہاراش کا سمان کرتا ہے جب تک چاند اور سورج دھرتی پر ہے تب تک مہاراش کے اور دیش کے آدرش چھترپتی شیواجی مہاراز ہی ہوں گے ہمارے ہیرو چھترپتی شیواجی مہاراز ہی ہوں گے اس لئے میں ایسا مانتا ہوں کہ اس پر کوئی وعد ہونے کا کارن نہیں ہے راجعپال جی نے جو کچھ کہا ہے میں ایسا مانتا ہوں کہ راجعپال جی کی بھی من میں ایس پرٹ ہے کہ چھترپتی شیواجی مہاراج سے بڑے آدرش کوئی ہو نہیں سکتے اس لئے اب ان کے باتوں کا کوئی دوسرا آرث نہیں نکالا جائے ایسا مجھے لگتا ہے اب راجعپال نے کیا کہا تھا کیا ان کا دوسرا آرث نکالا گیا یہ سمجھنے کے لئے راجعپال کا وہ بیان سننا ضروری ہے جس سے لے کر یہ سارا ویواد ہو رہا ہے دراصل راجعپال بھگستنگ کوشیاری نے ایک یونیورسٹی کے دکشان سباروں میں کہا تھا کہ شیواجی پورانے یک کی بات ہے آج کے آئیکون ڈاکٹر میڈکر اور نتند گھٹ کری ہیں ہم جب پڑھتے تھے میڈل میں ہسٹول میں تو ہمارے ٹیچر ہمکو وہ دیتے تھے who is your favorite hero ایسا آپ کا favorite leader code ہے تو ہم لگو سمائے جس کو سبحачن کوش اچھے لگے ان کو جس کوش ایرو جی اچھے لگے دور کو گاندھی جی اچھے لگے اچھے لگتے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے اگر کوئی آپ سے کہے who is your icon who is your favorite hero بہت جانے کی کوئی جورت دی ہے یہی مہاراست میں آپ کو مین جائیں گے شیواجی تو پرامی اس کی بات ہے اگر اس کی بات بول رہا ہو کہیں گے جائیں گے مدر امیڈکر سے لے کر کے ڈاکٹر گھٹے گی تاکٹر گھٹے گی تو آپ کو یہ مین جائیں گے چاہے ایک ناشندے ہوں یا ادفتہ کرے یہ اور ان کی پارٹی کے سارے نیتہ جانتے ہیں کہ مہاراست میں 36 شیواجی مہاراست کو لے کر لوگوں کا سینٹیمنٹ کیا ہے نہ شندے نہ ادفتہ کرے چھتپتی شیواجی مہاراست کا رنچ ماتر بھی آلوش نہ ہو یا ان کے بارے میں کوئی بات کئی جائے اس کو ایکسپٹ نہیں کر سکتے اسی لئے دونوں مل کر کے مہاراست کے راجعپال کو ہٹانے کی بات کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کوئی شاری کے جگہ ایک ایسے ویکچو گورنہ پرانے آ جائے کہ وہ مہاراست کا اتحاس اور مہاراست سینٹیمنٹ کو بہتر طریقے سے جانتا ہوں آج ایک اور انٹرسنگ خبر آئی جمہو کشمیر سے نیشنل کانفرنس کے ادفت فاروخ عبداللہ نے آج پردھان منتری نرنبودی کی جم کر تعریف کی فاروخ عبداللہ نے کہا کہ اگر نرنبودی چاہیں تو یکرین اور رشیہ کی بیچ ید کو رکوا سکتے ہیں فاروخ عبداللہ نے کہا کہ جی ٹونٹی کے پریزیڈنٹ کے طور پر بھارت پرائی منسٹر مودی کے اگوائی میں دنیا کے بڑے بڑے مسئلے خل کر سکتا ہے فاروخ عبداللہ نے یہ بھی کہا کہ انہیں امید ہے کہ اس بیٹھک میں رشیہ یکرین یود پر چرچا ہوگی پردھان منتری مودی اس یود کو ختم کرنے کا راستہ دکھائیں گے کیونکہ رشیہ یکرین یود سے پوری دنیا کا آرتک نقصان ہو رہا ہے فاروخ عبداللہ نے کہا انہیں امید ہے کہ جی ٹونٹی کی بیٹھک میں پاکستان کے ساتھ بھارت کے مسئلوں پر بھی چرچا ہوگی ان دیشوں کے بیچ جو حالات ہیں اس پر بھی بات ہوگی اور امید ہے اس کا حل نکلے گا میں اس بات کا تو بہت خوشی ہے کہ ہم لوگ اس سال جی ٹونٹی کے پریزنڈ شف انڈیا کو ملی ہے ہو سکتا ہے کہ اس میں ہندوستان پر بہت بوجھ ہے سارے ان کانٹریز کا اور میں امید کرتا ہوں کہ وزیراعظم اس میں سکسیسول ہوں گے کہ یہ جو یکرین کا وار ہو رہا ہے اس کو ختم کرنے کے لئے کیونکہ اس نے ہماری حالت ساری دنیا کی ختم کر دی ایکنومک کنڈیشنز بہت بری ہو رہی اور اس کو ختم کرنے کے لئے جی ٹونٹی کا میں پریزنڈ شپ لینا اچھا ہوگا اگر ہم اس کو دور کر سکیں دوسرا جو ہے ہمارے جو مشکلات ہمارے نیبر کے ساتھ ہیں اس میں بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ملک جو ہے مل کے اس کا کوئی حل نکالیں گے اور یہ جو ہے یہ ختم ہو جائے گی ہماری مشکلات ہمارے وطن کے فاروخ عبداللہ نے جو کہا وہ بات بالکل صحیح ہے بھارت کے پاس جی ٹونٹی کی پریزنڈسی آئی ہے نرے نمودی کی ذمہ داری ہے کہ وہ رشیہ اور یوکرین کی پیچ جدو ختم کرنے کی کوشش کریں اس طرح کے کئی پریاس کر بھی چکے ہیں سارے کے سارے پریاس پبلکلی شاید بتائی بھی نہیں جاتے لیکن فاروخ عبداللہ یہ بات کہیں یہ سن کر آشتر اس لئے ہوا کیونکہ پچھلے کئی سال سے فاروخ عبداللہ ہر بات پر نرے نمودی کی آلوشنہ کرتے آئے ہیں لیکن ایسا لگتا ہے کہ جی ٹونٹی کی پریزنڈسی آنے کے بعد مودی کا رکھ دیکھنے کے بعد ڈاکٹر فاروخ عبداللہ کا دل بھی کچھ بدلہ ہے آج پاکستان کے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کو لے کر ایک چونکانے والی خبر سامنے آئی یہ خبر آئی پاکستان کے میڈیا سے کہا گیا کہ چھ سال آرمی چیف رہنے والے باجوا اور ان کی فیملی کے پاس دیش فی دیش میں تیرہ عرب روپے کی پروپرٹی ہے جو کھلا سا ہوا اس کے مطابق دوہزار پندرہ میں باجوا کی پتنی کی ڈیکلیر پروپرٹی زیرو تھی کچھ نہیں تھا لیکن دوہزار بائیس میں باجوا کی وائف کے پاس دو عرب بیس کروڑ کی پروپرٹی ہے بیٹے اور بہو کے نام پر لاہور اسلام آباد سمیت کئی شہروں میں کمرشل بلڈنگز ہیں پاکستان کے ہر شہر میں باجوا فیملی نے پلوٹ اور فارم ہاؤس بنائے ہیں حالانکہ باجوا کی پروپرٹی کی خبر آتے ہی اسے سینسر کر دیا گیا پاکستان کے ٹی وی چینلز پر اس خبر کو چلانے پر روک لگا دی گئی پاکستان میں کسی بھی پارٹی نے اس بات پر کوئی بیان نہیں دیا بات بات پر پھاشن دینے والے عمران خان بھی خاموش رہے شہباز شریف سرکار کی اس بات کوئی جانچ نہیں کر رہی ہے کہ باجوا فیملی کے پاس اتنی پروپرٹی کہاں سے آئی لیکن فائننس منسٹری نے اس بات کی جانچ بٹھا دی ہے کہ باجوا کی پروپرٹی کا اوفیشل ڈیٹا لیگ کیسے ہوا یہ سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں آرمی کا کتنا کنٹرول ہے آرمی کی کتنی چلتی ہے اس سے اسٹیبلشمنٹ کہا جاتا ہے اور یہ صرف باجوا کی نہیں آرمی کے سارے بڑے بڑے جنرلز کی اسی طرح کی کمائی ہوتی ہے سب کے پاس عربو روپرٹی ہے یہ باتیں کبھی سامنے نہیں آنے دی جاتی اس لئے آج جب یہ خبر آئی تو اسے سنسر کر دیا گیا کاتر میں فوٹبال کا جو ورلڈ کپ چل رہا ہے اسے پوری دنیا دیکھ رہی ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا سپورٹنگ ایونٹ ہے لیکن اس ایونٹ کے دوران بھارت سے ایپسکونڈر ہوا کٹرپتی اسلامیک پریچر زاکر نائک دکھائی دیا جس نے بھارت کی انٹیلیجنس جنزی سے چوکا دیا زاکر نائک اور اس کے سنگٹھن اسلامیک ریسرچ فانڈیشن پر ہمارے دیش میں پابندی لگی ہوئی ہے بھارت میں کٹرپن پھیلانے کنورجن کرنے کے الزام میں زاکر نائک کی تلاش ہے اور موڈی سرکار کے کاروائی سے ڈر کر وہ ملیشیا بھاگ گیا تھا اب وہ ورلڈ کپ کے اس فٹبال کے دوران پروچن دیتے ہوئے نظر آیا قطر پہنچ گیا اور قطر پہنچ کر بھی وہ کانٹروورسیز میں پھنس گیا وہاں بھی زاکر نائک پر لوگ کا کنورجن کر کے انہیں مسلمان بنانے کا آروپ لگا ہے سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں زاکر نائک کچھ لوگوں کو مسلمان بناتے ہوئے دکھائی دیا موسیقی 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 زاکر نائک کچھ لوگوں کو ہندوستان کا دشمن مانا جاتا ہے اس کے کانٹروورشل اسلامک سپیچزز کے بعد دوہزار سولہ میں سرکار نکس پر پابندی لگا دی تھی اس پر منی لانڈرنگ اور ہیٹ سپیچ دینے جیسے گمبیر آروپ ہیں اسی سال مارچ میں ہوم منسٹری نے اس کے سنگٹن آئی ایر ایف پر بھی پابندی لگا دی تھی پانچ سال کے لیے اس پابندی کو پڑھا دیا گیا تھا لیکن قطر نے اسے فوٹبول ورلڈ کپ کے دوران اپنا گیسٹ بنایا ہے اسے بھاشن دینے اور لوگوں کا دھرم پرورتند کرانے کی چھوٹ دی ہے کیبکہ کطر کے بلاوے پر بھارت کے بائیس پرزینڈ جگری دھنکڑ بھی دوہا میں تھے فوٹبول ورلڈ کپ کی اپننگ سرمنی میں انہوں نے حصہ لیا تھا